شہر اکھاس میں کوہی ماران کے دامن میں واقع بادہ واری نہ صرف سیاہوں اور بلکی مقامی لوگوں کے لیے بھی امن اور فضاء کا ماحول پیدا کرتا ہے باگی وارس خان میں ایک زمانے میں میلہ ہوا کرتا تھا جس میں یہاں کے گلوکار بھی شامل ہوتے تھے اور اپنا فن کا مظاہرہ کرتے تھے بہت اچھا ہے واقعی کشمیر واقعی کشمیر ہے کسی نے کہا ہے کہ جنت ہے تو دنیا میں کئی ہیں جمین پہ تو واقعی کشمیر میں جنت ہے ہر آدمی کو ایک بار ضرورت کشمیر میں آنا ہے چاہیے تاکہ اگر جنگی کا لفت اٹھانا ہے تو کشمیر کے لوگ بہت زیادہ پیارے ہیں بہت کوپریٹیو ہے ایسے لگتے ہیں جس ہم اپنے ہی پریوار میں ہیں تو ہمیں لگتے ہیں کہ جو ہندو مسلم ہم سب کرتے ہیں سب پروپگینڈا ہی ہوتا ہے لوگ سب ایک ہیں اندر سے سب انسان ہی ہے تو I love being here and I want to visit again and again یہاں سکون ملا ہمارے ہیں گارڈنز اسے ٹیولپ گارڈنز ہیں مغل گارڈنز ہیں نشاد گارڈن ہے ویسے یہ بھی ایک بہت اچھا گارڈن ہے and one must visit یہاں آنا چاہیے ٹورسٹ کو بھی اور لوکلائٹس کو بھی آنا چاہیے اور اس کو بھی پرموٹ کرنا چاہیے بادانواری کے رنگ برنگین پھولوں کو دیکھنے کے لیے نہ صرف مقامی لوگوں کو بلکہ گیر ملکی سیلانیوں کو بھی بے سبری سے انتظار ہوتا ہے بادانواری کشمیری بہت سندر جنت ہے ہم یہاں کے بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں بہت سندر لگا بہت اچھا لگا جنت جیسا فیل ہو رہا ہے اور چاہوں گی بار بار آؤں آتی رہوں چاندی جیسا چاندی بکھری ہو ایسا بھی احساس ہو رہا ہے بہت خوبصورت لگا کہ بار بار آتی رہوں ایسا میں چاہتی ہوں اس بادانواری کے اندر ایک زمانے میں میلہ ہوا کرتا تھا جس میں یہاں کے گلوکار اپنا فن کا مظاہرہ کر رہے تھے اور شہر سرنگر کے لوگ اس میلے میں شرکت کر رہے تھے چاہتی ہوں کہ یہاں سب لوگ آئے کشمیر میں ٹیولیپ گارڈین دیکھئے فیریئر باگان باری دیکھئے مطلب اتنا اچھا لگے گا نا آپ لوگوں کو مطلب گھنٹا گھنٹا بیٹھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ اپنے پریبار کو لے کے فرینڈ سب کو میں بول رہی ہوں آسام کے لوگوں کو بھی بول رہی ہوں سب کو مطلب تو کیسے لگ رہا آپ کو آج یہاں آپ آئے کشمیر تو آپ بہت سارے جگموں پر گئی لیکن آپ نے بادانواری دیکھتی تو کیسے لگ رہا آپ بہت اچھا لگ رہا ہے اتنا خوبصورت ہے میں نے اتنا خوبصورت جگہ آج تک دیکھا نہیں ہے بہت خوبصورت ہے اسی لئے تو کشمیر کو کیا سرگ بلتے ہیں نا سرگ ہاں اس سال دوہزار چوبیس میں بادانواری کے اندر سیہہوں کی تعداد بہت زیادہ ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ ٹورزم بھی سیہہت کو فروغ دینے کے لیے کئی اقدامات اٹھا رہی ہے آمیر نصار کے ساتھ عرشت میر کشمیر ہیڈ لائنس سرینگر محکمہ ٹورزم محکمہ ٹورزم